ہلو اور اسلام علیکم ایوریون امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے آج کی جو میری ویڈیو ہے اس میں میں آپ کو یوٹیوب چینل کے لیے تھامنیل بنانا سکھاؤں گا اور جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ میں نے تھامنیل بنایا ہے کیونکہ میرا یہ ہے کہ جو بھی میرے پاس نالج ہوتا ہے وہ میں شیئر کرتا ہوں تو انتہائی آسان طریقہ ہے آپ بھی یہ ویڈیو کو اگر صحیح طرح فالو کریں گے تو آپ بھی اس طرح کا یوٹیوب کے لیے تھامنیل بنا سکتے ہیں سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے ایک ویب سائٹ پر چلے جانا ہے آپ چاہیں تو اس کو گوگل پر سرچ کر لیں canva.com اس پر جیسے دیکھیں میں نے جو ہے اس کو اوپن کیا ہے اور جب اس کو آپ اوپن کرتے ہیں تو میں ہوم میں ایسے آپ کو جا کے لکھا دیتا ہوں canva.com پر آپ جائیں گے اچھا اس کو ضرورت نہیں ہے اگر آپ نے سائن اپ نہیں کرنا تو اس کے بعد اس کو کلوز کرتے ہیں اور یہاں پر جا کر آپ نے کیا لکھنا ہے یوٹیوب تھامنیل اچھا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یوٹیوب کے لئے کافی زیادہ تھامنیل جو ہے وہ ہمارے پاس آ چکے ہیں میں نے یہ تھامنیل یوز کیا ہے اس کو آپ کلک کریں گے جیسے ہی آپ کو یہ سامنے نظر آ جائے گی جو ایڈی ٹیبل سکرین آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں کسی بھی ٹیکسٹ کو موو کر سکتا ہوں پکچر کو موو کر سکتا ہوں اور کسی بھی ٹیکس کو جو ہے وہ میں چینج بھی کر سکتا ہوں جیسے بلکل میں سیم آپ کو بنا نظر سکھاؤں گا آپ جیسے یہاں پا آپ اپنا ای میل دے دیں ٹھیک ہے اس کا سائز آپ یہاں سے ایڈیسٹ کر سکتے ہیں جو سائز آپ نے کرنا ہے ٹھیک ہے آپ یہاں سے اس کا سائز ایڈیسٹ کر سکتے ہیں اسی طرح اگر آپ کو اپنی پکچر چاہیے ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے گوگل پر جانا ہے اور لکھنا ہے ریموو بیکگرونڈ اینڈ ڈاؤنلوڈ ہیڈی فری اگر آپ کو ہیڈی پکچر نہیں چاہیے ہے تو آپ سیمپلی ریموو بیکگرونڈ لکھیں اور پہلی ویب سائٹ ہے ریموو ڈاٹ بی جی اس پر آپ کلک کریں گے اور اس کے بعد اپنی پکچر اپلوڈ کریں گے ٹھیک ہے آپ جیسے کوئی بھی پکچر آپ لے لیں جیسے یہ میری پکچر ہے دیکھیں اس نے یہ مجھے بیکگرونڈ ریموو کر کے دے دیا ہے لیکن یہ ہیڈی میں آپ کو ڈاؤنلوڈ نہیں کرنے دے گی یہ ویب سائٹ اس کے لیے آپ کو سائن اپ کرنا پڑے گا اور میں بھی وہ ایک آپ کو کرنے دے لیکن اگر آپ نے بلکل اس کو ہیڈی میں کرنا ہے تو پھر آپ کو لکھنا ہوگا ریموو بیکگرونڈ ڈاؤنلوڈ ہیڈی فری ٹھیک ہے اس کے بعد آپ کے سامنے ایک ویب سائٹ آئے گی www.adopt.com اب یہاں پر چلے جائیں گے تو یہاں پر آپ اس کو سائن اپ کریں گے سائن اپ کرنے کے بعد اس کو اپلوڈ یور فٹو کریں اس کے بعد آپ کیا کریں سمپل سا میتھڈ ہے کہ سائن اپ کرنا ہے اپنے 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 پکچر کو اپلوڈ کرنا ہے اور اس کے بعد جو ہے وہ آپ کو بیموو بیکگرونڈ کر کے دے دے گا اور آپ اپنی پکچر کو داؤن لوڈ کر سکیں گے جیسے بروز کرنا ہے پکچر کو یہاں پر اوپن کرنا ہے یہ ریموو کر دے گا اور اس کے بعد آپ اس کو داؤن لوڈ کر سکتے ہیں اب ہم کیا کرتے ہیں اب دوبارہ ہم کینوا میں آگے ہیں ٹھیک ہے یہاں پر آپ کو جیسے پتا چل گیا ہے کہ ہم یہاں پر لکھ سکتے ہیں کچھ بھی اپنا ٹھیک ہے آپ اس ٹیکسٹ کو اسی طرح بلکل اس کو چھوٹا کر لیں ٹھیک ہے یہاں سے آپ اس کو سائز ٹائپ بھی کر سکتے ہیں جیسے میں تھرٹی لکھتا ہوں تو دیکھیں یہ سائز جو ہمیں ٹائپ کر دیا ہے اس کے بعد اب میں آپ کو سکھاؤں گا کہ آپ نے اردو کیسے لکھنی ہے ٹھیک ہے آپ کیا کریں آپ کے پاس یہ جو دو ہیں ان کو تھوڑا سا اوپر موگ کر دیں ٹھیک ہے اور اس باکس کو آپ کوپی کر لیں کوپی کریں اور پیسٹ کریں یہ آپ کے پاس ایک اور باکس آگیا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ اس ییلو والے کو بھی کوپی کر لیں اور اس کو بھی آپ یہاں پر پیسٹ کر لیں ٹھیک ہے ییلو پر پہلے کلک کریں جو بیک گرونڈ میں ٹھیک ہے اس کو آپ کوپی کریں اور پیسٹ کریں ٹھیک ہے یہ اب ہو گئے یہاں پر آپ نے رکھ لیا اس کو ٹھیک ہے اچھا اب آپ نے کیا کرنا ہے سارا آپ کی سیٹنگز جب ہو جائیں گی تو اب یہاں پر آپ نے ایمیج لگانا ہے اچھا آپ نے جو پکچر ڈاؤنلوڈ کی ہوئی ہے جو ریموو بیک گرونڈ کے ساتھ تو آپ کیا کریں گے سیمپل اس کو ڈرائگ کر دیں گے یہاں پر یہ میں نے ڈرائگ کر دیا ہے اس کو بڑھا کر لیں ٹھیک ہے اب یہ آپ کی ایمیج ریڈی ہوگی ہے اب آپ نے اس کو ڈاؤنلوڈ کرنا ہے کینو میں آپ بلکل فری ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں لیکن جو ٹیمپلیٹس ہیں آپ نے دھیان رکھنا ہے کہ جس پر یہ آپ کو سائن نظر آ رہا ہے یہ کرون کا یہ والے آپ نے ڈاؤنلوڈ یہ پرو ورزن کے لیے ہیں جنہوں نے سائن اپ کیا تو کریڈٹ یوز کرتے ہیں فری ٹیمپلیٹس جو آپ یہاں سے آرام سے ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں شیر پر کلک کرنا ہے اس کے بعد آپ نے یہاں سے ڈاؤنلوڈ پر کلک کر دینا ہے یہ سائز ویرا نہیں آپ چینج کر سکتے ہیں انس اگین آپ کو یہ سائن نظر آ رہے ہیں تو آپ اس کو ڈاؤنلوڈ پر کلک کر کے یہ ڈاؤنلوڈ ہو جائے گا ٹھیک ہے اب یہ یہاں پر آپ دیکھیں ڈاؤنلوڈ ہو گیا ہے اچھا اب آپ نے کیا کرنا ہے اردو لکھنی ہے آپ نے تو اردو لکھنے کے لیے میں ساتھ کورل یوز کر رہا ہوں ٹھیک ہے کورل اگر آپ کے پاس ہے تو کورل میں آپ اردو آرام سے لکھ سکتے ہیں میری ایک ویڈیو آلریڈی یوٹیوب پر پڑی ہوئی ہے کہ آپ کورل پر کس طرح ڈائریکٹ اردو لکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے تو اب میں نے کیا کرنا ہے مجھے ایک ٹیکس چاہیے ہے ٹھیک ہے اور یہاں سے میں نے فان ڈاؤنلوڈ کیا ہوا ہے یہ تو کی بورڈ ہے اردو پاکستان ان پیج فونیٹک یہ اور یہاں سے آپ اس کو اردو لکھ سکتے ہیں دیکھیں میری جو لینگویج ہے وہ ابھی بھی ایریل پاری سلیکٹ ہے لیکن میں یہاں پر اردو لکھ سکتا ہوں یوٹیوب پر تھم نیل کیسے بنائے ٹھیک ہے اب میں نے ایک فان ڈاؤنلوڈ کیا ہوا ہے وہ بھی میں اس میں ڈسکرپشن میں لنک سورا دے دوں گا یہ دیکھیں جمیل نوری نسطلیک اس کو میں پہلے اس کو میں سلیکٹ کروں گا اس کے بعد میں یہاں سے فان کو چینج کر دوں گا ٹھیک ہے یہ فان چینج ہو گیا ہے اب جو مجھے سائز چاہیے ہے وہ میں سائز سلیکٹ کر لوں گا اور میں اس کو تھوڑا سا اڈجسٹ کر دوں گا ٹھیک ہے اب اس کو آپ کوئی بھی کلر دے سکتے ہیں جو بھی آپ دینا چاہیے یہ دیکھیں تھم نیل ریڈی ہو گیا ہے اب آپ نے کیا کرنا ہے پورے کو کوپی کرنا ہے یعنی کہ سلیکٹ کرنا ہے یہ گروپ ہو جائے گا اور آپ نے اس کا سائز کا دین ہے ٹوڑھ ایٹی اور نیچے ہے سیون ٹونٹی ہے اب یہ دیکھیں آپ کا تھم نیل بلکل یوٹیوب کے لیے ریڈی ہو گیا ہے اب آپ اس کو ایکسپورٹ کر لیں ایکسپورٹ پر کلک کریں اور اس کے بعد سلیکٹیڈ اونلی کر کے آپ جو ہے اپنا تھم نیل جو ہے جو بھی آپ نے لکھنا ہے ایکسپورٹ کر دیں گے جب آپ ایکسپورٹ کریں گے اس کو تو آپ نے دیکھنا ہے کہ اس کا سائز جو ہے وہ ٹو ایم بی سے کم ہو اور اس کو آپ ایکسپورٹ کر دیں ٹھیک ہے تو آپ کا تھم نیل ریڈی ہے اب اس کو یوٹیوب پر یوز کر سکتے ہیں تو آئی ہوپ کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی پلیز شیئر ضرور کریں اور ویڈیو کو لائک کریں اور اگر ابھی تاک آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر لیں تینکو سو مچ فور واشنگ اللہ حافظ